موسیقی 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 جس نے موسیقی موسیقی جانور سر پہ گھما کر یا اتھار کر اس کو کہیں رکھ دو تو یہ طریقہ نہیں کرنا چاہیے یعنی اس طریقے سے بچنا چاہیے ایک تو یہ فصول خرچی ہو سکتی ہے کہ مال اس میں ضائع ہو جائے گا اور جو مال ضائع ہو جائے کسی کے کام نہ آئے تو پھر اس طرح سے مال کو خراب نہیں کرنا چاہیے اب گھر سر پہ گھومانے والا رواج تو چل گیا ضروری بھی نہیں ہے لیکن کوئی گھومائے تو حرج بھی نہیں ہے کہ اس سے مراد لوگ یہی لیتے ہیں کہ سر سے صدقہ اتارا جا رہا ہے لیکن اگر یہ کہ کوئی زندہ جانور ہے تو جیسے کہ اپنے گام مرگا ہے تو سر سے گھومانے کر اس طرح صدقہ کر دیں یا کسی کی طرف سے کر دیں بینہ گھومائے بھی لیکن بکرا ہوگا تو کیسے سر سے گھومائے جائے گا بکرا تو اسی لیے یہ ضروری نہیں ہے اور باقی کوئی کھانے پینے کی چیز اس کو پانی کے کنارے رکھ دینا تو بلکل یہ فضول خرچی جہالت والی باتیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کو اپنے گناہ کا صدقہ دینا ہے پریشانی کو ٹالنے کی وجہ سے کوئی صدقہ کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رہا میں کسی شکر کے لیے صدقہ کرنا ہے تو بہتر ہے کہ جو اس کا حق دار ہے اس کو وہ پہنچایا جائے اور اس کا پورا فائدہ بھی ملنا چاہیے اب ایسا نہیں کہ کسی شخص کو جو ہے وہ پیڑ کے نیچے جا کے کوئی مٹھائی رکھ دے تو ظاہر ہے کہ اس کا آدمی پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اس پر مٹی وغیرہ دھول وغیرہ جم جائے گی تو پھر کوئی فائدہ اس کا نہیں ملے گا تو باقی کسی پریشانی کے ٹلنے کی وجہ سے ضرورت مند کو دے سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ سالنگ پکا کر جو ہے غریب کو دے دیا جائے کیونکہ اگر آپ اس کو گوشت دیں گے کسی غریب کو تو پھر اس گوشت کو بنانے کے لیے اس کے جو سامان لگے گا وہ اس کو پھر زیادہ مہنگا پڑ جائے گا تو اس لیے بہتر ہے کہ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے اب ایسا بھی نہیں کہ کسی غریب کو آپ مرسڈیز کار دے دیں آپ سوچیں کہ جی بڑا مہنگا سامان دے دیں لیکن اس کا کسی فائد ہے گا نہیں اس کا پیٹرو کا خرچ ہے ڈرائیور کا خرچ ہے مینٹیننس کا خرچ ہے تو اس کو تو مہنگی پڑے گا تو اس لیے کسی کو اگر اس طرح بکرا دیا بھی جائے گوشت دیا جائے تو اگر واقعی شخص غریب ہے تو اس کو پھر پکانے کا اس کے مسالے تیل وغیرہ کا سامان کا پیسہ بھی دے دیا جائے یہ بہتر ہے ورنہ یہ کہ خود بنا کر اس کو پکا پکایا پہنچایا جائے تو زیادہ بہتر ہے باقی رکھ دینا چیلوں کو کھلانا کوو کو کھلانا اس سے بچنا چاہیے یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہیں اور ویسے بھی کووہ جو ہے وہ تو ویسے خبیج جانوروں میں ہیں تو اس کو تو نہیں کھلانا چاہیے اور اسی طرح اور جو جانور موزی ہیں ان کو بھی نہیں کھلانا چاہیے تو اسی لیے کسی غریب کو دیا جائے پیسہ ہے تو وہ بھی دیا جائے گوشت ہے دوسری چیزیں وہ بھی دی جائے بہتر ہے کہ پکا کے دیا جائے اور اگر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنا چاہے مثلا یہ کہ کسی بیٹے یا کسی اولاد کی وجہ سے کوئی نفل شکرانے کے لیے بکرا زبا کر کے اللہ کی راہ میں وہ کھلانا چاہتا ہے تو رشتہ داروں کی دعوت کرے گا تو بھی حرج نہیں ہے گھر والے کھا لیں گے تو بھی حرج نہیں ہے کہ گھر والوں کو کھلانا رشتہ داروں کو کھلانا یہ بھی ایک قسم کا جو ہے افضل صدقہ ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی سواب ملے گا کوئی بھی مسلمان کھائے گا سواب ملے گا کیونکہ یہ مال کا ضائع ہونا نہیں ہے مگر اس کو پھیک دینا یا ایسی جگہ رکھ دینا کہ جو کسی کے استعمال میں نہ ہو یہ تو واقعی میں برباد کرنا ہے تو صدقے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جانور کو سر سے گھوما کر اس کو ندی کے کنارے رکھ دو بلکہ جو ضرورت مند اس کو دے دیا جائے کھانے پینے کے لیے یا پکا کر دیا جائے یہ دعوت کی جائے